موسیقی 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 جہین مطروں عطا پردیش کے سون بجیلے میں مات کی تھانا ترکت کے اوٹم میں آج کچھ گھٹنا ہوئی ہے جیلے کے ورشت پترکار عدنی سری بیجے بینی جی سماری بات ہونے جا رہی ہے بینی جی سندرب کیا تھا اس طرح کی چیزیں کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی تیرا اس کے بارے پتہ صبح لگ بھگ نو بجے کے قریب ہمارے پاس ٹھون آیا کیوٹم سے کچھ لوگوں کا جیلے جو انہوں نے بتایا میں وہیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جیلے میں کہیں آنیتر تھا کام بس اس لیے وہاں نہیں جا سکا جیلے میں انہیں پترکار میتروں سے بات کر کے وہاں بھیجا تھا کئی لوگ گئے تھے جیلے ہوا کیا کی کیوٹم یہ جو آپ کے پنوان چوراہے سے ایک سنگ جاتی ہے پلپل کی طرف جیلے اور پلپل سے پھر ادھر رامپور چلی جاتی ہے تو پلپل جو سنگ جاتی ہے اسی کے کنارے بن چاوکی چوراہے سے ایک کلومیٹر آگے جانے پر بن چاوکی ہے جیلے اور بن چاوکی سے لگ بھگ تین سو میٹر پورپ تیجن کھڑوار کا سنگ کے اتر طرف مکان ہے اور دکشن طرف سنگ سے سٹے ہوئے اپنے پسوں کو بھینسوں کو گائیوں کو بانتے ہیں میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں جی 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 وہاں ایک پین ہے ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے اسی میں اپنی بھینس بانتے ہیں جی گناہوں نے بتا کہ وہیں وہ بھینس دوہ رہا تھے تب ہی رامگڑھ رنجر اور ایک اتی بیوادیت فارشتر راجندر سرما وہیں رامگڑھ کے مول نیماتی ہیں وہیں رامگڑھ میں ان کی نیوکتی ہے جی یہ لوگ پہنچے اور ان کے ساتھ پانچ چھوٹ انے بان کرمی تھے جی جی ان لوگوں نے تیزن سے کہا کہ تمہاری بھینس پلانٹیسن میں گئی تھی نقصان کی ہے جی تو انہوں نے کہا نہیں بھینس ہماری تو نہیں گئی تھی ہم تو اپنی بھینس دوہ رہے ہیں ہماری بھینس تا بندھی ہوئی ہیں جی تو راجندر سرما نے ان کی ایک بھینس چھوڑ لی اس طرح کی سکایا تھا کہ بان کرمی جب جنگل میں جاتے ہیں تو اگل بگل جو کنارے بھی بھینس یا گائے چرتی ہیں ان کو بھی جنگل میں لے جا کر کے پھر لہ کر کے باندھنا اور اس پیڑن کرتے ہیں وہ سوڑی کرتے ہیں جی تو چونکہ تیزن خروبار کی عمر لڑھا ستر سال ہے بیدھو راجمی ہے ان کی پتنی مر چکی ہیں ایک بیٹا ہے اور آٹھ ناتی ہیں جی اور تین ان کی نتوہو آ چکی ہیں جی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے ہماری بھینس نہیں تھی اس پر راجندر سرما نے ان پر لٹھی چلا دی اور رینجر نے بھی راجندر سرما کی دیکھا دیکھی چارچھا لٹھی راجندر اور دونوں لوگوں نے مل کر جب تیجن کو مار دیا بریدھ آدمی کو وہ اگل بگل کے لوگ دوڑ پڑے سامنے ان کے گھر کی عورتیں تھیں تو وہ دوڑی وہ انہیں بھی دو چار ہاتھ مارا گیا ان کا بھی کپڑا سپڑا کھچا گیا جی اس کے بعد اگل بگل کے انہوں نے لوگ جب دوڑے تو یہ لوگ بھاگ کر کے اپنے بن چاوکی میں آ گئے بن چاوکی میں جب بن کرمی آ کر کے کھڑے ہو گئے تو یہاں سے یہ لوگ لگے گلی گلوچ کرنے گرامینوں کو اور اس کے بعد گاؤں کی عورتیں وہاں بند پریسر میں گھسنے لگیں تو راجندر سرما ہے چونکہ جو آپ کو فوٹوگراب سے یا ویڈیو ملی ہوگی اس میں راجندر سرما ہے کہ ہاتھ میں رائیسل ہے اور بیناوردی کا ہے وہ آدمی رینجر وردی میں گیا ہے اور ان کا دروگہ بیناوردی کا گیا ہے تو گرامینوں کے اوپر جیسا کی گرامینوں کا کہنا ہے کہ فائر کر دیا اور دو آواز سنائی دے رہی ہے پھٹ پھٹ کی اور جب انہوں نے فائر کر دیا تب آکروشت گرامینوں نے آپ دیکھا نتاو پتھر باجی کی پکڑ کر کے لات گھنسے سے بھی پیٹا جیسا کی گرامینوں کا کہنا ہے جی جی سنکرمیوں کو مارا گیا اسی میں گیر پڑے راجندر جیسا کی ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے مار پیٹ مین کا سر نہیں پھٹا بلکہ راجندر سرما گیر گیا اس لیے سر پھٹا ہے جی جی تو یہ پرکرنر تھا ہے اور اس کے بعد وہاں پولیس چھترہ دھکاری جو وہاں کے ہیں ہو گئے آسیس نشرا جی جی چھانا دھکش پننوان پھانا دھکش اور کچھ اترکت پولیس بل وہاں بھولا لیا گیا جی جی کافی دیر تک بنچوکی میں ہی بیٹ کرنے لوگوں نے بات کی رینجر سے اور انہوں لوگوں سے جی پھر بعد میں تیجن کا بھی بیان لیا گیا تیجن نے کہا کہ ہم نے سارا بیان دیا ہے آدیباسی ہونے کے ناتے ہم لوگوں کا اترکت پھارش بھاگ بار بار کرتا ہے جی کی جاتی ہے اور جو تمام لوگ ہیں دبنگ لوگ ان کی مدد کی جاتی ہے اور آدیباسیوں کا جن کا جنگل سے باپ دادے اور نہیں بلکہ جنو جنمانتر سے سمبند ہے اسی جنگل میں کھانا جنگل میں سونا جنگل میں پینا تو ایسے میں اترکت کیا جا رہا ہے اور آدیباسیوں نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ ہم لوگوں کی سنوائی یہ نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ دھرنا پردرسن آندولن کریں گے کیونکہ دیکھئے ہمارا بھی کاریچھتر نگمہ ادھر کافی دینوں سے ہے میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آج سے تین سال پہلے میں جب ادھر سے بجر رہا تھا تو گھوسرا میں ہم کو لوگوں نے روکا انہوں نے کہا کہ ایک کمار یادا ہوا تو ایک رسید لے کر آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بن بھاگ کو دیا ہے ستر ہزار روپے ہمارا ٹریکٹر وہ کھنچ کر لے گئے جنگل کی جھتائی کر رہا تھا اور رسید کار دیئے تو یہ اور ہم نے ستر ہزار دیا ہم کو رسید پچاس جا روپے کی دی گئی تو آئے دین اس طرح کی سکایتیں ملتی ہیں کہ بن کرمی آئے پسوں کو جنگل میں ہانگ دیئے سنک کے کنارے سے اور پھر وہیں دو لوگوں کو بھلا لیئے یا کسی کا ٹریکٹر ہی ہے ٹریکٹر ہی جیسے کھیتی کر کے آ رہا ہے وہ بھی ایک قیمپ لگا تھا جلا بیدھیت سیوہ پرادکران کا اسی کیوٹم بن چوکی پر ہی پچھلے ورس اس میں ایک ماملہ پھنس گیا ایک لڑکا ہے کوئی بیجولی کا اس کی جمین ہے کیوٹم میں چاروں طرف جنگل کا نمبر ہے بیچ میں اس کی خطاونی ہے تو رینجر کے کرمچاری بن کرمی اسے ہکاتے تھے راستہ نہیں دیتے سے بلکہ تحصیل دار جو ورطمان دودھی تحصیل دار ہیں انہوں نے سازونک روپ سے کہا رینجر کو کہ نہیں دھارہ پچیس کے انترگت یہ ایک سو پچیس ہمیں دھیان نہیں کچھ دھارہ انہوں نے بتائی یہ راجت سو سنہیتا میں ہے آپ کے جنگل کے بیچ میں کسی کی راجت سو کی جمین ہے تو آپ کو راستہ دینا پڑے گا جیسے کوئی اب اسی راستے گیا جنگل کے راستے اس کی بکری چلی گئی یا بھینس چلی گئی اس کا کھیت ہے بیچ میں وہ اپنے کھیت پر لے کر جا رہا ہے تو بیچ میں ان کا پھر کہاں سے جائے گا اوڑ کر کے تو جائے گا نہیں جی جی یا تو سرکار ایسی بیوستہ بنائے کہ جنگل کے بیچ میں جس کا کھیت ہے اس کو راستہ دے جی جی اور دیکھئے جو بن بھاگ کا قانون ہے پوری طرح انگریجی حکومت کی ترج پر ہے جی جی سب کا ماملہ ہے یا ڈسکی بیوستہ کوٹ ہے وہاں چلتا ہے آئیس ڈی ایم کوٹ ہے ای ڈی ایم کوٹ ہے ڈی ایم کوٹ ہے وہاں چلتا ہے جی بن بھاگ کا مقدمہ بن کرمی اپنے ہی پکڑیں گے جی جی اور اپنے ہی ریپورٹ لگائیں گے اپنے ہی بھی بیچنا کریں گے اور اپنے ہی ڈی اپھو کے ہاں اس کو داخل کر دیں گے جی جی تو ڈی اپھو کے ہاں سنوائی ہوگی بیگورید نہیں ہم نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا جی گرتمان میں رام گڑھ رنج رام گڑھ رنج نے کام کیا ہے اچھا کام کیا ہے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے جو پہلے جنگل لوگ کار کر کے ہری سوخی رکڑیاں بیچ دیتے تھے سوخی کے نام پر ہری بیچ دیتے تھے جی اس کٹان میں ان کے آنے سے رکاوٹ ہوئی ہے جی لیکن یہ ابھی سچ ہے کہ اب یہ ان کی جانکاری میں ہے کی نہیں ہے ان کے تمام بند کرمی جی ان کے کچھ فارشٹر جی کچھ واشر جی اس بند رکھت بیعفق پائمانے پر آدیوازیوں کا اتپیرن کر رہے ہیں خیاد دنہ کر رہے ہیں دھنٹا سوشن کر رہے ہیں اور اسی طرح پٹنا رنج جی پھولے آم کچھ پستسکروں کا ساتھ دے کر وہ آدمی کھولے آم آدیوازیوں کا اتپیرن کر رہا ہے اور آدیوازیوں میں ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گاؤں ہے رامپور دروازے پر کھڑے ٹیکٹر کو لینے ان کے بند کرمی گئے تھے کہ تم لوگ جنگل کی جمین جوتے ہو اور وہاں کھتاونی کی جمین کو جس جمین میں کچھ لوگوں نے پچھلے دو ورسوں پورو ایک گھاس کی کھتی کھتی جسے سنٹ بنا جاتا ہے جی اس جمین میں بوئی گئی فسل کو انہوں نے پسووں کو چھوڑ کر کے چرا دیا کھتاونی کی جمین میں کھلا کوئی کاروائی کرنے والا نہیں بند بھاگ پوری طرح سون بھندر میں نیرنگ کچھ ہو چکا ہے اور آدیوازیوں بند کرمی آئے دن پرتاڑت کر رہے ہیں اب ہی تک جب تیجن کو لاتھیوں سے پیٹا گیا بند کرمیوں کو مارنے کا ادھکار نہیں ہو مارنے کا ادھکار تو کسی کو نہیں انہوں نے اگر فائر کیا تو کس کے عادیس پر کیا ہے دیکھیں اور بھی ہے جیسے بل پریوگ کانون میں یہ ہے کہ آپ سے ایک بل پریوگ کیا جا سکتا ہے پر وہ پریسیتیاں ہونی چاہیے پریسیتیاں اب سبتر سال کا بند ہے آپ کے ساتھ کون سال سال پریسیتی پیدا کر دیا کہ آپ اسے لاتھی سے پیٹ رہے ہو ایک سب سے بڑی بات یہاں پر جنی جی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نبی کے دسا کی پہلے بھی استعمالی گڑھ باتی نبی کے دسا کے بعد سے جب اگرواد بن پا اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے تو لگتا ہے نا کہ برتمان میں جو جیرو ٹارلنس کی سرکار کا نارا ہے یوگی جی کا اس نارے سے کچھ لوگ چڑھے ہوئے ہیں اور اس میں یہ کہنے میں کوئی گریج نہیں کہ پچاس خیزدی سے ادھک سرکاری ادھکاری اور کرمچانی بھی یہ کی سرکار کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک آدیواسی کو ہم اگر کریں گے تو دس آدیواسی سرکار کے خلاف بھکے گا اور یہ کاروائی جو آج بھی کی گئی ہے یا کہیں نہ کہیں اسی سے پریڑ تھوکر کی گئی ہے کہ سرکار کے خلاف یہاں ماہول بنے اور جیسے قانون کے رکھوالے کے طور پر بے وردک لوگ ہیں چاہے پولیس دیکھیں اب اس میں پولیس کی بھومکہ بھی سندگت ہوتی ہے ایک طرف تو آدیواسیوں کے پر سرکار جاگروک ہے آدیواسی اس پیڑن نہیں ہونے دے گی لیکن مہیں جب پولیس چھترہ دھکاری موجود ہیں ماچی تھانہ دھچ موجود ہیں پننوان تھانہ دھچ موجود ہیں تو اس بردکہ پہلے لاکر کے میٹیکل کر آ جانا چاہیے بھلے ہی اس کو خرونچ لگی ہو خرونچ پھی آنا اگر ہے کسی نے خرونچ پھی ماری تو وہ ابھی تو اپرات کیس رنی میں ہے ہم نے وہ موجود نہیں کر آ گیا دیر سام اسے تھانے پر بلیا جا رہا ہے ابھی تک جب ہماری بات آپ سے ہو رہی اس کے ٹھیک دو منٹ پہلے ہماری بات ہوئی ہے کہ اوٹم گاؤں میں ابھی تک اونہ آدیواسیوں کو چھوڑا نہیں گیا ہے تھانے پر بیٹھایا رکھا گیا ہے ہو سکتا ہے کوئی کارن ہو کی بیٹھایا ہو سورچھا کی درشتو یاد پچھو لیکن وہاں تو یہیں سمجھیں گئی نا کہ ہم کو رات بھر پولیس بیٹھایا رہی جی 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 ایک سب سے بڑا سوال من میں اٹھتا ہے کہ جب یہ لوگوں کو پتا ہے جی پننو گنج ہو ماچی ہو پنورا ہو یا پھر آج پاس کی جو بھی ایریاں ہیں جی ایک سرائیہ کسی نہیں کسی کے ایک طرح سام سامانہ انتر بیوستہ میں چلتے جی 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 سہر نکسلیوں کی پروبہ میں رہے جب سے بھارہ سرکار نے بنا دھکار ادھنیم 2006 پاریت کیا اور اس میں یہ بیوستہ دی گئی کہ دیسمبر 2006 سے پورو کے کابی جا دیواسیوں کو 2006 کے پورو کا کمجا تخل اور ام پراغت بن نیوازیوں کو 65 70 سال کا کمجا دخل ہونا چاہیے تم سے بن کرمیوں کا بن 2006 میں نیواز کرنے والے لوگوں پر بڑھ گیا ہے کہ ہماری جو 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 کر رہے ہیں برسوں سے باردادا کی جمانے سے وہ چھوڑ دیں اور اس پر ہم پلانٹیشن کر سکے اس میں ایک سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے جو یہاں مول بسند جنہیں آج آج آس کرتے ہیں ان کو تو ان کے معاملوں کو سکرتہ سے نستائز نہیں کیا جاتا جو سب سے بڑی سمجھ ہے اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر برسائی کر گی کیونکہ جتنا آپ بلم کریں سب ہی ہے جو بڑھے گی جو بڑھے گی اگر 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 لگ ہوا اس کے بعد تمام لوگوں نے جنگلوں کو کبزہ کر لیا اچھا ایک دوسری چیزے ہے جو جنپت کے نہیں ہیں جی جنپت کے ہیں پر سون بطر کے بات کرتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جنگلوں سے کسی پر کوئی رسطہ نہیں تھا ہم کہ سکتے کہ وہ آدیواسی ہی نہیں اور یہاں مول بھی نہیں اس کے باوجود بھی جنہیں کتنی جی میں اپنے نام کرا لیں صحیح بات ہے دونوں چیز چل رہی ہے ایک پر بھاو چیوٹا موالے ماملے میں جانچ بھکاروائی ہونی چاہیے بھن کو چھت کوئی پہنچا رہا ہے جان پوچھ کر تو اس کے خلال بھکاروائی ہونی چاہیے کیونکہ بھن ہی جی ہے ہمارے یہاں ہماری آپ کی جو بات ہو رہی ہے اب ہی پر پر سوچ نائے ملنے اور بھی چیزیں کھل کر آئیں بھی جی لیکن ایک پرموک سوال ہوتا ہے ہمارے من میں بھی کہ وہ تو آدی باس ٹھیک ہے آپ تو پڑھے لکھے تھے اس طرح کی پریشتیاں بنی کیوں سوال ہوگا یاد یوگی جی تک ان کے سارے کسے کہانیوں کو پہنچا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یوگی جی نے برخاس کرنے میں کوئی دیر نہیں کریں گے مارے من میں سب سے بڑا سوال رکھت ہے بیجی جی آج کی جو جو گھٹنا ہوئی ہے نا جی جو جی آم آدم اور سب سمات برداست نہیں کرے گا اسی کے آکروس کی پرنیتی رہی ہے آج آدی آسیوں کا بنچوں کی پرحاملہ جو باتیں ہوتی ہیں تو مہت کوئی ایک گھٹنا اس جی مہت نہیں ہوتی جی آم طور پر پری وقت بد لاؤ یا سنگ گھر یا اور بھی کوئی سب دن دے سکتے ہیں تو اس کے مول میں ہی ہوتا ہے کہ پہلے بھی کوئی گھٹنا ہوئی پھر کوئی گھٹنا ہوئی اس کے واجہ جب لگاتار گھٹنا ہوتی ہیں اس کے آم جنتہ میں ایک آکروس بنکتا ہے ہمیں جو لگتا ہے کہ آج جو ویڈیو بتا رہے ہیں کوئی کسی اگ ہٹنا سے کسی پبلک آکروس نہیں ہو ہوتی نہیں ہو ہی ہے اچھا یہ ہماری آپ کی بات ہو رہی ہو ابھی آج کی چندہ نہیں ہے کل کی چندہ ہے اگر مزداری سے پرساسن اس ماملے کو ہینڈل نہیں کرے گا سبھاوی ہے کہ جو آکروس ہے ہمیں نہیں چاہتے جن لوگوں نے کانون کو اپنے ہاتھ ملیا لیکن جن کی وجہ سے یہ ستیاں پیدا ہو جنگلوں بھی جب سے نقصال واد پنپا اور سنکوں کا جال بچھا ہے تمام گئی ہیں تمام لڑکے سن دیتے کہ وہاں کے لڑکے بھی جیسے کون چھتر کے بارے میں کہا بات ہے کہ وہاں کے لوگ اپلکیشن دیتے جیسے آپ لوگوں کا آہیت ہو کیونکہ جیسے ادھکاری جیسے ادھکاری جو ہیں بڑے سمویدن سیل ہیں لوگوں کے پرت اور نشت وہ بینا لاغ لپیٹ کے بینا کسی کسی کے پرحاو میں آئے ہوئے نشبک شکاروائی کریں گے نشت پیچھلے دنوں سے جیسے جیسے کپٹان کی بات بہت سارے ایسے معاملے جس پہ ان لوگوں نے نشبک شتا کام کیا ہے تو ان پر یہ بھروسہ کیا جانا چاہیے ہاں پر اتنا ضرور ہے چطورویدی جی چوویدی جیسے تمام بنکرمی ہیں جیسے ایک دیوناف جی بھنی کے بندر ہوگا جی 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 جس گاؤں میں چلے جائیں آدی باسی ان کو اپنے پریبار کا سدر سمجھتے ہیں دو چار اور بن کرمی ہیں جسے لوگ اپنے پریبار سدر سمجھتے ہیں خود رینجر مہود کو بھی اپنے سکھ دکھ میں بھاگیدار بتاتے ہیں لیکن ہم بھت آج کچھ خٹنا ہو صرف اور صرف رہی اندر سرما کی جاتے ہو تین سب چیزوں کو سچ پتا سے پولیس کو چھاند بین کرنا چاہیے اور بن بیبھاگ کو بھی گم بھی ٹھو لگ چاہیے جی جب فائر پیچھے سی ویڈیو میں ایک آواز سنائے دی رہی ہے اور گاؤ والوں کا اس طرح کھانا بھی آرو بھی ہے یا کافی گم بھی پس پرکڑ ہے جی 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 سے ہمیں کہتے ہیں کہ اگر اس پر سمجھ سے ضروری کاروائی نہیں کی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ اس تی سانت ہونے بجا اور سکتے ہیں آج ایس صاحب نے بڑی بات کہ جی لے کے جی لگتا سنجیدگی سے لیتے ہیں جو ضروری قدم ہو تا ہو تا تو وہاں لوگوں کو بھیج کر دو گھنٹے تین گھنٹے سمجھ دے کر دونوں پکشوں کی بیٹا سے بات پولیس نے سنی ہے سنی ہے دونوں پکشوں کو تھانے مانچ بلایا گیا ہے دونوں پکش سمجھ تھانے میں سمجھ موجود ہیں جی جی تک یا اس اس داری کا نیروح بکو بھی نہیں کیا یہ تو بات تا ہے اب اس میں پورا سندر کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ سچ پلیس جانٹ کرے گی جروبی کر رہی کرے گی اور مجھے امید بھی ہے کہ چھت کے لوگ سانتی بہا لگیں گے اور اس طرح کی کسی گھٹنا میں انبولد نہیں ہوگے بیجے بینی جی آپ نے مجھ سے باتی اس کے لئے آپ کو بہت 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 دھنے بات